اسامہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اسامہ اب یہ سارا معاملہ پیٹیشن دائر ہو چکی ہے اور سارے جو قانونی نکات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں کہ اس طرح سے یہ رولنگ جو ہے کہ بلکل غیر آئی نہیں ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا صبح اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا جائے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اچھی ایک مثال قائم کی گئی ہے کہ آج بھی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہی بات دالت رات کے پیر کھلی اور اب تک اس کو کھلنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز نظر آئی اور اس کے بعد پھر ہر کوئی امید کرتا ہے کہ جب اس طرح کا ایک کرائسز پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے اسی امید کے ساتھ آپ دیکھیں کہ لوگ باہر نکلے ہیں ہر شہر میں ہر جگہ پر لوگوں کی بڑی تعداد نکلی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا منڈیٹ یہاں چرایا گیا ہے پھر اگر بند کمروں میں بڑوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ جمہوریت اور یہ سب کے جناب عوام کا ووٹ آپ کا منڈیٹ یہ سب کیا مزاق ہے دھکوصلہ ہے لوگ کس طرف دیکھیں پھر سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھیں گے اور ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے صحیح ہے کہ کانستویشنل میٹرز اور آئینی اور قانونی معاملات یہ بڑے بڑے وکلا بڑے بڑے ہمارے جو آئینی اور قانونی دماغ ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں لیکن کئی چیزیں تو بڑی واضر لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک شخص کو ووٹ دیا وہ مجارٹی میں تھا اچانک سے جناب مزاری صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے ابھی بھی ملا ہے لیٹر نہ ان لوگوں کو ملا پالیمانی پارٹی کا وہاں پر خط موجود ہے لیٹر موجود ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے چیز پہلے سے ڈیسائیڈ تھی سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی تھی دونوں پارٹی سپریم کورٹ میں گئیں وہاں پر بائیس تاریخ کو چار بجے جناب وزیرالہ کا انتخاب ہونا تھا ران اف الیکشن تھا بہت چیزیں سمپل ہیں اس کے باوجود اس طرح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے ہمارے تو حق پر جناب ڈاکہ مار دو یعنی یہاں زر چلنا ہے زرداری صاحب کی چلنی ہے تو پھر یہ کس لیے آپ نے الیکشن اسامہ ایک بات ہے کہ جوڈشری کا جو کردار ہے اس کی جتری تعریف کی جائے کم ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ یہ فیل ہوا کہ نہیں کوئی بائیس نیس ہے یا پھر جس طرح پہلے یہ باتیں ہوا کرتے ہیں ججوں کو کالیں کی جاتی ہیں یا خرید لیا جاتا ہے یا اس طرح کی جو بھی باتیں لیکن اب بے مثال جوڈشری ہے عوام کی توقعات پر پورا اتر رہی ہے عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی ایک اور امتحان بھی اس لیے سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا ہے کیونکہ سیاست دان تو یہ معاملات حل نہیں کر پا رہے اور یہ پھر ہر چیز سپریم کورٹ کے پاس جا رہی ہے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں آٹھ دفعہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے آٹھ دفعہ ہی پھر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا اور آٹھ دفعہ ہی پھر وہیں صرف ہمیں ریلیف ملا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بازے ہوتی ہیں لیکن پھر وہ ادارے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اب دیکھیں نا فضل الرحمان صاحب پہلے سے ہی یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا جی فلان جج ہے وہ یوں ہے وہ ہے اب دوبارہ اٹیک اس طرح پر نے لگ گیا ہے پریشر میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کو جبکہ سپریم کورٹ خود دیکھ رہی ہے اس معاملے کو اس کے احکامات تھے تو یہ عجیب سی ایک کہانی بن گئی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں ہم اسی میں چلتے رہیں گے اب یہ چودی شجاد صاحب کی بات نہیں مانی گئی اگر یہ دس لوگوں نے نہیں مانی تو اب یہ ڈیفیکشن کر گئے ہیں اب دس پر پھر الیکشن کروائیں گے پھر عمران خان صاحب کو یہاں پر اگر مجارٹی مل جائے گی تو پھر کچھ نیا ڈراما آ جائے اس کا مطلب ہے لوگ اس طرح سے نہیں خریدے گئے عمران خان صاحب نے بڑا پہرہ دے دیا ورنہ تو یہ دو دن پہلے بھی ہو سکتا تھا چودی شجاد صاحب کا لیٹر کو ایک دن پہلے آ جاتا دو دن پہلے آ جاتا لوگوں کو مل جاتا ڈریکٹ مزاری صاحب کے پاس ہی کس طرح گیا اور کہہ رہے ہیں ابھی ابھی آیا ہے ابھی ابھی تو یہ پہلے کیوں نہیں آ گیا ان کے پاس کیونکہ پھر اس طرح سے شاید خریداری پوری نہیں ہو سکی اور اچانک یہ آ گیا تو کوئی نہ کوئی اگر آپ نے لوگوں کا میندر چوری کرے گی تو یہ اسامہ آپ کے پاس دوبارہ سے آتے ہیں جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں یہ بہت بڑے سوالات ہیں یقیناً یہ کوٹ میں بھی اٹھائی جائیں گے